ہمارا فخر ہو تم کوتائیاں ہم نے کیے بیٹا تم نے کبھی نہیں کی ہم تم سے بہت خوش ہیں اللہ تمہیں ہم سے راضی رکھے یہ کیا کہہ رہے ہیں آب آبا جان میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ آپ سب لوگ میری زندگی میں ہیں آمے کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یہ بات جانتے ہیں کیا آپ اس آدمی کا جو اس دن مجھے آپ کی دکان پر چھوڑ کر گیا آئیشہ آئیشہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو جو ہم نہیں جانتے بھولو مت یہ اگر آج ہم یہاں ہیں تو اسی مجبوری کی وجہ سے مطلب تمہارے دل میں ان کے لیے شکوا ہے تو اپنے بابا کی خاطر انہیں معاف کر دو تو اچھا ہے پریشان مت ہوں آپ بابا بہدہ کرتی ہوں بہدہ کرتی ہوں کہ اگر کبھی وہ سامنے بھی آگئے تو کچھ نہیں کہوں گی میں اڑے تم کتنے پیاری بیٹی ہو آجو میرے پاس آجو میرے پاس میرے پاس موسیقی 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 پریشان بیٹا تم نے سچی تار دھو تو لیا تھا موسیقی میرے پاس میں یہاں تک کس کا پانی بھی چھان چکی نہیں ہے موسیقی موسیقی میں نے کھا لیا آپ لوگ کھئی ہے میں بہر جا رو دھمیر کیا کیا نہیں ہے بابا آپ کو کبھی بھی تیکس ایمینسٹی کے بارے میں معلوم نہ ہوتا موسیقی ٹھیک ہے دیکھ لینا کوئی مسئلہ نہ ہو کہے کون رہے ہیں سب کو سب بخیر سب بخیر اور خدا پس ناشتہ نہیں کرو گی کیا دیر ہو رہی ہے اچھا رکو میں تمہارے لیے سینڈوچ بنا دیتی ہوں اور راستے میں کھا لینا کیا تم واپسی میں سٹیٹ ایجنٹ کے پاس رکھ سکتی ہو اگر اسے اسطمبول میں اچھے اور سستے اپارٹمنٹ کے لیے ڈھنگ کا قرائدار نہیں مل سکتا تو اس سے کہنا آپ کسی اور سے بات کر لیں گے ٹھیک ہے بابا کہہ دوں گے اسے میں وہ کام نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ٹھیک اسے کھا لینا بھولنا مت ٹھیک ہے امی خدا حافظ سب کو خدا حافظ خدا حافظ رکھے بابا مجھ آپ کی مدد کرنے دیجے رکھے میں آپ کو اٹھاتی ہوں مجھ سے افادہ کرو بیٹا پھر تم اپنی پڑھائی ارحال میں پوری کرو گی مجھ سے اپنی پڑھائی ارحال میں پوری کرو گی مجھ سے اپنی پڑھائی مکمل کروں گی چاہے کچھ بھی ہو چاہے پڑھائی مکمل کروں گی بکیت بکیت دیکھو میں وہاں نہیں ہوں اس لیے ہمیں مجھے کچھ بھی نہیں بتا دی تاکہ میں پریشان نہ ہو جاؤ لیکن اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم مجھے فالان بتاؤ گی ٹھیک ہے تمہیں ایک بری خبر سناتی ہوں مگر تم تو ابھی گئی بھی نہیں یہ خبر ہمیں کل ہی ملی تھی انہوں نے تمہاری امی کو نوکری سے نکال دیا ہے دیکھا یہ لوگ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے کوئی نہیں جانتا یہ بات میں نے بھی ان کو بات کرتے ہوئی سنا تھا تو پھر بابا کی دبائیں ٹیٹس وغیرہ یہ سب ان کی پینچن سے کیسے ہو پائے گا جتنا ہو سکتا ہے میرے بابا کوشش کا رحمت کرنے کی یار اللہ کی رحمت ہو ان پر لیکن اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں وہ میں جانتی ہوں پڑھائی کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے لیکن ان حالات میں بھی تمہیں ان کی علاج کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی بڑھے گا ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں میں اوف میری امی کے بوس کو بھی یہی وقت ملا تھا ان کو کام سے نکال لے کا لڑکیوں چلو جلدی اب ہمیں جانا ہے یہ باتاو کیا اسی گھر میں رہو گی تو مجھے گھر سے نکال دیا ہے جن امیل لڑکیوں کے ساتھ میں رہ رہی تھی ان سے میرا چھکڑا ہو گیا اب میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں آپ مجھے اسطانبول میں سستا ساپارٹمنٹ ڈھونڈا ہوگا موسیقی 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 بہت ہی بری بات ہے ایسے کیوں کیا ہوا کوئی ایک شخص بھی میرے فون کا جواب نہیں دے رہا بابا کے ساتھ کل جو میرا مسئلہ ہوا ہے شاید اس کی کہانی ان تک پہنچ گئی ہے اور وہ جان گئے کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے اس بارے میں پریشان مت ہو بیٹا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بابا سے خفزدہ ہو کر اور تم سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں اب تم کیا کروگے کوئی سوچا ہے تم نے اس پر میں نے سارے رات سوچا ہے چلے آجائے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کہاں سے شروع کروں گا کہاں پر ارے آجائے نا ساتھ آئیے دکھانا کیا جاتے ہو تم میرے بابا ان سے جو چاہیں جب چاہیں لے سکتا ہے لیکن میری چیمپینشپ نہیں لے سکتا ہے ہر وہ چیز کروں گا ایسا سپانسر تلاش کرنے کے لیے جسے میرے بابا کا کوئی خوف نہیں ہوگا کیا کہتے اس پر میں زرہ کھولو اسے دیکھتے ہیں میں نے اپنا پورا دن ایک ایسے سٹیٹ ایجنٹ کو ڈھونے میں نکال دیا اس کو اپنا ڈریس بھی سہی طرح لکھنا نہیں آتا یہ کھوٹ پاکا ساتھ میں آگے کیا کھرے ہوں گاڑی چلانی نہیں آتی ایسے دیکھنے پورا کھانڈا چلو آخر تم آگایے فزول انسان ہے فزول انسان فزول نہیں تو اور کیا I'm sorry جی ہاں کیا تم میرا پیچھا کر رہی ہو ویسے عمومن تو میں ایسی حرکتیں نہیں کرتی لیکن اس پہ تو واقعی مجھے بھی حیرت ہے میرا مطلب میں جہاں دیکھتا ہوں صرف تم نظر آنے ہو تو ایک انسان کے طور پر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ تمہیں کیا کہہ کر پکاروں آپا آپا کیا تم یہاں مانٹی لینے آئی ہو رکو رکو ابھی دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تمہیں علاج کی ضرورت ہے اب یہ عجیب سی باتیں بند کرو اچھا ٹھیک ہے ایک بات بتاؤ تم یہاں کیوں آئی ہو میں تو یہاں ایک بھلے سے اچھا بھول جاؤ بھلے کو میں تو یہاں ایک انسان سے ملنے کے لیے آئی تھی کہنا کیا چاہتی ہو تو پھر سے مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جیسے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ ہے تو میں عورتوں سے بات کرنی نہیں آتی میرا خدا مجھے سبر دے آمین میری اس ملک کی تمام عورتوں کے لیے بھی یہی دعا ہے آخر تم یہاں کیوں آئی ہو اور کیا چاہتی ہو میں موسن نامی اسٹیٹ ایجنٹ کو ڈھونڈ رہی ہوں ٹھیک ہے باہر جاؤں دائے طرف مڑو اس کے بعد بائیں مڑ کر سیدھی چلتی رہو بس تھوڑی دور جانے کے بعد ہی تمہیں ایجنٹ مل جائے گا تو پھر میں تمہیں منتی بنانے کی ترکیب بتاؤں ضرور تمہیں پانی میں نمک اور دیل ڈالنے سے پہلے منتی نہیں ڈالنے چاہیے اچھا واقعی میں ہے جی ہاں واقعی یہ میں پڑھ رہی ہوں اس لیے جانتی ہوں پھر جاگے تھوڑا اور پڑھ لو تم ہاں جا رہی ہوں دماغ خراب کر دیا کیا میں نے اس میں نمک ملایا تھا اس نے آتے ہی میرا اتنا دماغ خراب کر دیا کہ میں چیزیں ڈالنا ہی بھول کیا ہاں میں جانتا ہوں اس پارڈ اور خوبصورت ہے لیکن بدتمیز بھی ہے اس لیے میں نے اس لڑکی کا لیہاز کر دیا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اچھی طرح بتاتا میں کیوں گوستہ ہو رہا ہوں میں اسے دوبارہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں یار بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا میرا اب وقت آگیا ہے نوکری تلاش کرنے کا اور ساتھ میں ایک بہت اچھا سا خوبصورت سا گھر تلاش کرنے کا ویسے آپ کسی اس ٹیٹ ایجنٹ کو جانتے ہیں اس تادھل میں ہاں ہاں بالکل میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر دکھاؤں گا اپنے پیروں پہ اوہ تو چائے انجوئے ہو رہی ہے محسن بھائی ابھی آئیشہ بہت شکریہ میں پی کر رہا ہوں وہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی میں چاہتا ہوں کہ کسی نے آپ کا کامرہ لینے کی بہت تو نہیں کی کوئی سے بھی وہ جھگا کرائے پر ذرا مشکل سے جاتی ہے نہیں اس کے اندر کچھن ہے اور نہیں اس کے اندر کو بات روم ہے اگر آپ ہی دونوں چیزیں آپ بنا دیں تو اپر یہ بات بن سکتی ہے کیسے بنا دیں محسن بھائی ہمارے حالات سے واقف ہیں آپ تو میں جانتا ہوں کہ یہاں تو سب ہی کے حالات ایسی ہیں خدا ہم سب کی مدد فرمائے اور کیا کہہ سکتی ہوں انشاءاللہ اگر تمہارے بابا کسی اگر کلے کو کراہ پر دینے کی چھوڑ دیں تو بابا بن سکتی ہے پچھلے ہاتھ سے کی وجہ سے بابا یہ ساتھ بلکل نہیں کریں گے خیر have a nice day محسن بھائی شکریہ موسٹر محسن جوینڈ باتھروم اور کیچن بھی بلکل ٹھیک رہے گا میرے لیے مجھے واقع یہ جگہ پسند آئے میں نے تو بیانہ بھی دے دیا ہے ان کو اس کو دیا دیکھیں یہ تو رہا ایک منٹ یار اس سے زیادہ بیانہ دے رہا ہوں اب جا سکتے ہو چاہیل پاگل 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 اس سے بچائے کوئی you're making me sick تمہیں تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا تمہارے انکل بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں بائیں گے بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے موسیقا 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 ارے بہت شکریہ واو کیا خوبصورت گانا ہے ویسے میری پسندیدہ لسٹ میں سے ایک ہے کیا تمہاری عمر کے لوگ اس گانے سے واقع بھی ہیں ارے عمر کی پروانی کرتا میں میں سب چیزوں سے واقف ہوں ویسے بھی یہ جگہ بہت زبردست ہے واقف ویسے یہ جگہ عام سی ہے لیکن یہاں خاص میں آپ اپنا کھانا انجوئے کریں اب تم یہ کیا لے کر آگئے چلو آجو آرام چاہیے کیا چاہیے مرم ایک کچائی ملے گی ابی لیکیر آہم تم پرسی جو کھانا بس تم کھانا بس اچھا بات سواؤ یکسے خاتم کرتا ہے وہ جگہ ہم دونوں کو ہی نہیں ملی آتی شمیر یاسمین یاسمین شاید اس کی خوشب بہت اچھی ہوتی ہے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ صرف خوشبو نہیں آتی یاسمین سے دعا آتا ہے تم نے کہا کہ دوڑھے لوگ لیکن تم بھی ابھی کچھ جوان نہیں ہوں یہ کسی بیٹے جملہ ابھی بھی کام کرتے ہیں کیا بلکل کرتے ہیں لیکن ابھی شاید تھوڑا رک گئے اُلٹا سروں پتہ نہیں ویسے سننے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہر لفظ کی الگ ہی تاثیر ہوتی ہے جیسے کر میں یہاں بیٹھا رہا ہوں تو کوئی مستہ تو نہیں ہوگا نا سر شکریہ کچھ پوچھ سکتی ہوں تمہاری کپڑی انداز اور دوسری چیزوں سے تو تم امیل لگتے ہو تو پھر آکر تمہیں اس چھوٹے سیاپارٹن میں اتنی درچسپی کیوں ہے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں میرے بابا ہے لیکن مگر اس سے فرق نہیں پڑتا ہم لا تعلق ہو جگے ہیں دوسری سے دکھ بھری داستان ہے کل صبح تک تمہیں ہائی سوسائٹی میں تھا لیکن ہم میرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں غریبوں کے قلب میں خوشان دیت بہت شکریہ لیکن مجھے افزوس ہے تمہارے بابا سے لڑائی کا ویسے لڑکیوں کے اپنے بابا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں صحیح کا بہت پیار کرتی ہوں میں بابا سے امید ہے محبت ایسی برکرہ رہے گی شکریہ میرے بابا بہت بیمار ہے ارے نہیں یار فکر نکروں ٹھیک ہو جائیں گے شکریہ وہ جگہ کرائی پر مل جاتی تو بہت اچھا ہوتا واقعی تم غیر شادی شدہ ہو خود آگے شکریہ کماری کو گھر یہ نہیں ملے گا اور تم نے کہا کہ ابھی تمہیں پڑ رہی ہو تو یہ گھر تمہیں بھی نہیں ملے گا کیا تم شادی کر سکتی ہو مجھ سے ارے یعنی جھوٹ موٹ کی شادی اپارٹمنٹ کے لیے ہاں نم اسی کے لیے پتہ زندگی میں پہلی جگہ ہوتی جو رینٹ پہ لیتا میں اور اس جگہ سے بہتر جگہ تو مل ہی نہیں سکتی کبھی ارے یہ سوچو صرف 625 لیراز دینے پڑیں گے کہا ہوتا ہے اس دنبول میں یہ سوچنا بھی نہیں تم پاکل ہو گیا ہو کیا دیکھتے رو دیکھتے رو دونتا رہا ہوں میں سارے رات پر نہیں میلا تم بھی کوشش کر لو یہ لیجے میڈم بہت شکریہ گوڈ موننگ کیسی ہیں آپ ہاں کیا تمہارا اس سے کوئی رابطہ ہوا ہم جی نہیں میں تو پاگل ہو جاؤں گی صبح سے میں اس کو کال کر رہی ہوں لیکن وہ جواب تک نہیں دے رہا مطلب کہاں ہو سکتا ہے وہ کہیں کچھ برا تو نہیں ہوا مجھے تو ایسا بلکل بھی نہیں لگتا کیونکہ وہ مستقل میری کال کارٹ رہا ہے ہاں اور اب فون بن جا رہا ہے سمجھ گئی میں تم اپنے باپ سے ناراض ہو لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے آخر مجھے کیوں ناراض کی دکھار آئے وہ ہم میری لیے کیا حکم ہے دیکھو افزم میں نہیں جانتی کہ تم کیا کرو گی مگر اس کے تمام دوستوں کو فون کرو بس آتش کو تمہیں جھونڈا ہے میں پوری کوشش کروں گی بے فکر رہی ہے جانتی ہو میں بہت شکریہ تو ابھی تک ڈھونڈ رہی ہو کچھ ملا بھی کیا اس سے ملتی چھلتی یہ کور جگہ ہے لیکن کرائے بہت زیادہ ہے تمہیں اگر کوئی جگہ نہ ملی کرائے پر تو تم بھی میری تراغ بے گھر ہو جاؤ گی بات کسمتی سے تو کیا سوچ رہی ہو بات سنو اگر تم نے اس شادی کو سیریس کیا یا کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا قتل کر دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے میں ایک کاروباری معاہدے کے دور پر لوں گا ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جسے تمہیں تکلیف پہنچے وادہ کرتا ہوں میں اور تمہیں مجھ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اوکے تو اس اسٹیٹر جن سے کیسے لپٹیں گے پتہ جانتا ہے ہم شادی شدہ نہیں ہیں اگر ڈراما کر سکتے ہیں جھوٹی شادی کا تو جھوٹا سرٹیفیکیٹ بھی بنوائے جا سکتا ہے سچ میں ٹھیک ہے مجھے منزور ہے یہ بات ہوئی نا میں بتا دوں کہ تمہیں کوئی پچتابہ نہیں ہوگا اوکے ہماری سچویشن پہ فٹ بیٹھ رہا تھا وہ صحیح کہا تم نے ہماری خوب بنے گی مجھے لگتا ہے شروع ہونے سے پہلے ہی بن گئی ہے اگر آپ میری اس گھڑی کو نیلام کروا دیں تو یقین کریں ہم سیٹ ہو جائیں گے بلکل ہوں بھائی یہ تو اوریجنل ہے ہم اوریجنل ہے چلو ٹھیک ہے ویسے کیا کہتے ہیں بیچوں اسے یا نہیں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں چیز تمہاری ہے تو فیصلہ بھی تمہارے ہی ہوگا اب تم چاہے اسے بیچ دو یا رکھ لو اور اگر نیلام کرنا چاہتے ہو تو ابھی بات کر لیتے ہیں میں اس بار میں سوچ لیتا ہوں پہلے ہاں ضرور سوچنا میں جب تک اسے رکھ دیتا ہوں اور اگر یہ بھگ گئی تو آ کر اور پیسے بھی لے جانا اور اگر نہ بھگی تو کے سرا سرا بلکل میں اسے بیچنے کی پوری کوشش کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ دمیر یہاں ہوں جلدی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ زیادہ کیا بھی کہیں گے آپ جانتی تو ہے ہم نے مجھے بھی پورا یقین ہے اس باتاو کہ زیادہ کیا بھی کہیں گا بھولو کیسری مانتی بابا چلو ٹھیک ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی مانتی آج تک نہیں کھائی بہت ہی مزیکی ہے سچ پوچھے تو مزہ آ گیا بھئی اچھی لگے یہ اس لیے کہ یہ ہماری بیکری کی خاص ریسپی ہے ماف کیجئے گا آپ کا آرڈر بدل گیا تھا یہ سنیوپ مینٹی ہے کیسری نہیں انجوائی لگتا ہے پسند نہیں آیا میں ابھی آتا سوئے میں تمہاری ایسی جگہ پٹائی کروں گا کہ تم بیٹ نہیں پاؤ گا اب کیا ہو گیا اب ان کی خیر کہا تھا دیکھا تم نے دمیر مزہ سے کھائیے انجوائی کیجئے انجوائی کیجئے machen کی�کہ مو من پیار کی کہانیاں لڑائی سر ہی شروع ہوتے ہیں موسین موسین اس علott Kumہ تو ہوتا ہے خود و جارہا ہمارے لیا میں آہو اور 5% زافی گفر اور اس میں آپ کا وہ حصہ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی اور شادی شدہ جوڑا ملا ہے اس اپارٹمنٹ کے لیے آہا واہا واہ آہ کہ بہا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو مبارکو 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 لیکن ایک بات ہے کہ اگر اندازہ چاہی اسے تو بзы بھخ و بھخ اگر آپ اپنا کرایا وقت پر دیتے ہیں مجھے کوئی مسلا نہیں میں کانٹریکٹ بنا دوں گا اور آج ہی جا کر اس فیملی کو دے دوں گا میں کانٹریکٹ بنا کر اس فیملی کو دوں گا اگر وہ راضی ہوئے تو آپ کا یہ سوڈا پکا ہو جائے گا لو جی آپ کا وہ گھر ہو جائے گا لو جی آپ کا وہ گھر ہو جائے گا کیسے 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 کی کوشش کریں کہ مالک مکان کی رضا ماندی آپ آج ہی حاصل کر لیں ضرور کیوں نہیں چلو بیٹی کے مری جانا ہم چلتے ہیں بیٹی ارے یار ہم نے جگہ کے رائے پر لے لی تو ہائی فائیو تو بندتا ہے ہاں چلے پھر ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے ہاں ہاں چلے یہ تو بھولی گیا اسے اتار بیٹا ہوں تک کہ کوئی اور نہ ڈپ کے اب اس کی ضرورت نہیں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ شرطیا یہ موسن ہے آپ کے لیے قرائدار ڈھونڈ لیے میں نے آپ کی جگہ کے لیے قرائدار ڈھونڈی لیے وہ شادی شدہ ہے بلکل نیا جوڑا ہے سوبر بیس جلال دیکھا تم نے میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ ہماری ضرور سنے گا خدا کھر شکر ہے مجھے لگتا ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں انشاءاللہ محسن کو مت بھولیے گا ہم بھولنے والوں میں سے نہیں ہے انہی لوگوں کو بھی ناچگہ دکھائے میں نے گھر کرائے پہ دے دیا اپنے محسن کو مت بھولیے گا ہم بھولنے والوں میں سے نہیں ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ کسی شادی شدہ جوڑے نے ہمارا گھر کرائے پہ لے لیا تمہارے لیے اچھا ہے محسن اس بار تم نے اچھا کام کیا آخر تم تصبیروں پر اس ٹیمپ لگوانا کیسے بھول سکتے ہو یار کیا کرتا میں بس اتنا ہی ہو سکتا تھا اور ویسے بھی اس کی پیمنٹ دونوں کریں گے پانچ سو لیرہ اُدھار ہو گئے ہیں تم پر سچ میں یہ تو دھوکہ ہے میں یہ کیسے ادا کروں گی تو پھر اس کام کے لیے کوئی سستا آدمی ڈونڈنا چاہیے تھا تمہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دے دوں گی دیکھو اگر تم نے وعدہ توڑا تو تمہاری خیر نہیں مجھے اپنے آپ پر تم سے زیادہ بھروسہ ہے ویسے بھی اس سے کچھ نہیں ہونے والا کم از کم تمہیں بے ہوشتوں کر سکتی ہیں اس سے ہو جاؤں گا اس سے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اوکے ریلیکس چیمپیون ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا تمہیں اور ویسے بھی یہ سب کچھ تبھارے ساتھ ہو نہیں سکتا ہاں بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بس ایک کونٹریکٹ ہے ٹھیک ہے نا میں ویسے جسے تعلق ہو سے اپارٹمنٹ شیئر نہیں کر سکتا کبھی ہاں اچھا ہے ورنہ مار ڈالوں کی تمہیں اچھا ویسے کام کیوں نہیں کرتی ہو تو یہاں اس طرح بیٹھ کر مجھے مارنے کی دھمکیاں دینے کی بجائے یہ لما اس فیملی کا کیوں نہیں سوچتی ہو ابھی ان کا راضی ہونا ضروری ہے وہ ہمیں اپارٹمنٹ دینے پر راضی ہو جائیں یہ دعا کرو نہ کری ہو یہ بیگ میں رکھو اس سے آدھے یار جی کہیں امی کرائیدار کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائیں گے تم نے کمرا اچھی طرح ساف تو کر دیا ہے نا امی آپ فکر نہ کریں میں نے سوہیلا کے ساتھ مل کے سب کر دیا ہے بستر بھی بنا دیا ہے میں نے آپ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ہوسٹل ہے دمیر ان کی نئی نئی شادی ہوئی تو میں ان پر زر اچھا تاثر چھوڑنا چاہتی ہوں پریہان ابھی ہم نے کمرا کرائے پر نہیں دیا ہے پہلے ہمیں ان سے ملنا ہے جلدی کیا پھر سے کہاں جا رہی ہو کالیچ جا رہی ہوں بابا کیا نئے کرائیداروں سے نہیں ملوگی مجھے دیر ہو رہی ہے بابا اگر آپ لوگوں کو وہ لوگ صحیح لگے تو ان سے میں کل مل لوں گی ہاں اور اس بار دھوکہ مت کھا لیجے گا ذرا خیال رکھیے گا بے فکر رہو میں سب سمحل لوں گا آپ نے ہی اسے بگاڑا ہے بابا ارے بیٹا تم ان کی باتوں کو چھوڑا تم جاو تمہیں دیر ہو رہی ہے اچھا بہت دیر ہو رہی ہے مجھے خدا حافظ آیا 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 بات سنو اگر انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا کہ ہوگی کچھ سوچا ہے میں نے گریجویٹ کیا ہے میڈیکل کالیج سے ضرور ضرور صرف جھوڑ بولتے ہوں ارے واقعی کیا ہے جھوڑ نہیں بول رہا اچھا تو بغیر دیکری والے ڈاکٹر ہو ڈاکٹر ہوں میں یہ کہا ہے میں نے صرف میں نے گریجویٹ کیا ہے اور میں ایک فائن سٹار ہوتل کی شیف ہوں اس طرف اچھا چھین지가 viu جو چھش چھ tại کپ بگری گریز جلال بھائی جشتش! تجھد د durch تجھد در اگر مس betting جز میرے بیوی چپل ہتم ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تعریف کر باتا ہوں یہ آتش ہے اور یہ ساتھ بھی یاسمین یہ ہے جلال بھائی اور ساتھ بھی بھریاں بھابی یہ بھی یہ ہے یہ ہے سوہیلا یہ ہے ساتھ 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 شکریہ محسن شکریہ مل کر بہت خوشی ہوئی ہمیں بھی ہلو محسن صاحب آپ کو یقین تو ہے کہ یہ لوگ کرائے دے سکیں گے کیونکہ میں ان خاتون سے مل چکا ہوں مطلب ہسٹل اور دکان پر مل چکا ہوں اور یہ کہہ رہی تھی مجھ سے کہ یہ خاتون شیف بننے کی پڑھائی کر رہی ہیں اس سے کھانے پینے کا فن گیسٹروٹومی کہتے ہیں مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے کیا کہتے ہیں بس یہ بتائیں مجھے کہ آپ دونوں شادی شدہ ہیں یا نہیں تم یہ کیوں موچ رہے ہو جب میں ان سے ملا تھا تو ان کی انگلی میں انگوٹھی نہیں تھی ابھی تو شادی ہوئی ہے ہے نا میرے چاں یہ شادی شدہ ہیں یہ شادی شدہ ہیں یہ شادی شدہ ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس سرٹیفیکٹ ہے یہ شادی شدہ ہیں تم نے کہا کہ یہ بچی پڑھ رہی ہے تو سارا خرچہ تم ہی چلاتے ہو گیا جی ہاں تم کام کیوں کرتے ہو آرکیٹیکٹ ہے انٹیریئر آرکیٹیکٹ جی ہاں بہت شاک تھا مجھے بچپن سے ہی آرکیٹیکٹ بننے کا اچھا ہے بہت اچھا کیا بات ہے یار اچھا تو نئے شادی شدہ جوڑے کی حیثیت سے بینہ کیچن اور باتھروم کے چھوٹے سی اپارٹمنٹ میں رہنا بھی تمہارا خواب تھا کیا ویسے تمہارا نام کیا ہے آدش اور دمیر آدش اور دمیر جمعیقی میں سے اچھی ایسا لگ رہا ہے ضرور کہنا چاہوں گا میں مجھے یقین کیجئے یہاں کا محول بہت اچھا لگا ہے ویسے بھی آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ استمبول میں آج کل ایسا محول کہاں ملتا ہے صحیح کہا ہمارا محولہ بہت اچھا ہے یقیناً ایسا ہی ہے خیر ابھی تو میں صرف انٹرن ہوں بہت زیادہ پیسے نہیں کماتا لیکن جانتے ہیں نا وزرگ کیا کہتے ہیں کہ سکون جو ہے وہ پیسوں سے نہیں ملتا یعنی آسان الفاظ میں کہوں تو انسان کو نین سکون کی آنی چاہیے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان محل میں رہتا ہے یا چھوٹے سے کمرے میں صحیح کہاں کوئی بھی مکان گھر بن سکتا ہے پیار کے ساتھ رہنے سے ہم نے تو یہی سیکھا ہے اور میری بیوی بھی ایسے ہی سوچتی ہے ہاں تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن آج کل کے نوجوانوں کے لیے سمجھنا ناممکن ہے میرا مطلب ہے کہ انہیں تو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے نا ہاں ملکل ملکل مگر ہموں کی طرح نہیں ہے پریہان محف کی جگہ لیکن مجھے آنٹی لگی نہیں رہی اتنی جوان ہیں اس لیے بے ساکتا نام لے لیا ہمارے خاندان کی عورتیں امومن چھوٹی اور دبلی ہی لگتے ہیں اسی لیے ارے کیا بات کیا آپ کو آپ کے نام سو بکار سکتا ہوں نہیں ملکل نہیں ٹھیک ہے میں پھر آپ کو امی پریہان کہوں گا ہاں 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 بلکل کہہ سکتے ہو آخر کار آج کے بعد ہم سب کو اسی گھر میں ہی تو رہنا ہے رکھو سارا پریہان ابھی ہم بات کر رہے ہیں کیا معلوم اگر آپ کو منظور ہوا تو ویسے ہماری اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی جب ہم اس ایریا کا وزٹ کر رہے تھے جیسے مجھے انٹیک چیزوں کو بہت شاک ہے اور یہاں کونے پر ہی ایک شاپ بھی ہے کیا نام تھا کیا نام تھا امین بھائی امین بھائی وہ ہمارے انکل ہے جو بات ہے آپ یقین کیجئے بہت ہی منفرد شخصیت ہے بہت کچھ جو ہے ہماری امیدیں مستقبل سے وابستہ ہیں اور ہم اپنی خوبصورت سے زندگی کا آغاز نہ صرف اس گھر سے کرنا چاہیں گے بلکہ اس محلس ہے مجھے اپنا آپ دکھائی دیتا ہے بلکہ ہم کچھ در پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ اگر انسان کے پاس پیسے ہو تو کچھ بھی خرید سکتا ہے وہ لیکن انسان جو نہیں خرید سکتا وہ ہیں احساسات جذبات تو چاہے آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں قبول کرتے ہیں تو ہم سب اس چھت تلے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور اتنے اچھے خاندان کے ساتھ رہنے کا تجربہ کرنا ہمارے لئے یقین جانی ہے بہت ہی بہترین رہے گا اور کیا کہو میں سمجھ میں نہیں آرہا مجھے جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ میں کہہ بھی نہیں پا رہا میری بات سمجھ میں آرہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں دمیر تم نے بہت ہی اچھی بات کی ہے بٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جلال مسٹر آتش پہلے ہی دستخط کر چکے ہیں مسٹر آتش پہلے ہی دستخط کر چکے ہیں مسٹر آتش پہلے ہی دستخط کر چکے ہیں آپ بھی اسے پڑھ رہی جئے اگر یہ آپ کو سہی لگے تو دستخط کر دیجئے چلے تو پھر ڈیل پکی کریں بیانوں اور پہلے مہینے کا کرایا بیشی میں ہے آتش بھائی میرے پاس آپ کے لیے بیزنس کی ایپپلیکیشنز ہیں اس کے بارے میں بات میں بات کریں گے ٹھیک ہے سامجھ رہے نا آپ جب بھی جب بھی آپ کا دل جائے پھوچھنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے بات میں بات کریں گے جلال میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ اتنا سامان موجود ہے کیوں نہ ہم بھی اپنا سامان لاکر یہی منتقل ہو جائے کیا کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے سارا سامان لیو نہیں بھائی ایک شرط پہ آ سکتے ہیں کیسی شرط امی ہمیں چھ مہینے کا کرایا ایڈوانس چاہیے ورنہ ہم گھر کرایا پہ نہیں دے سکتے یہ بات ساف ہے امی ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے جلال تو بھی کچھ کہو نا مطلب پریان امی ٹھیک کہہ رہی ہے جانتی ہو نا پشلی وار کیا ہوا تھا آخر ہم گزارہ کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے جلالی بچے اتنی بڑی رقم کا ایک ہفتے میں انتظام کیسے کریں گے ام اتنی رقم تو چھ مہینے میں ہی ارینج ہو سکتی ہے ایک ہفتے میں کیسے ممکن ہوگا بھائی یہ تو تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا درست میرا بیٹا صحیح تو کہہ رہا ہے ہاں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کی فیور کرتے ہیں کیسی فیور کی بات کر رہے ہیں آپ میرا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو ایک مہینے کا کرایا دے دیا ہے تو کیا آپ ہم نے ایک مہینے کی محلت نہیں دی سکتے میسٹر جلال امی میری پیاری امی آپ بیش کو کوئی راستہ نکال لیں میرے خیال میں ایک مہینہ مناسب ہے ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان بچوں کا دل مت توڑیں بھائی فیصلہ اب جلال ہی کرے گا جیسا آپ نے تصفیروں میں دیکھا تھا یہ بلکل ویسا ہی ہے لڑکا مجھے کچھ مشکوک کچھ چکرباز قسم کا لگتا ہے دونوں پر نظر رکھنے ہیں آپ کو میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے میرے بھروسے کو توڑ دیا اور میرے سونے کی سکھیں بھی لے کر بھاگ گیا یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو یہاں کرائے داروں میں بابا وہ اپس ساتھ سے جائے کہ سوڑ دے اسے نہ تم کہا رہے ہو نہ ہی شادی شدہ تب پھر آفیر ہو کیا تم مجھے جھوٹی شادی کرنے پڑے ہو میری سان آج کی قسط دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی